سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن سین حکومت نے عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤز منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر میں نوان عمل کریں گے کراچی میں بارود سے بھری گاڑی تیار نیکٹا نے دہشتگردوں کے بڑے حملے کا تھریٹ الٹ جاری کر دیا شہر قائد میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی پاکستان بھی کرونا ویکسینیشن کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا اس نعویٰ سمیت چاروں صوبوں میں کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں سابق صدر عاصف زرداری کی زمانت منظور کر لی گئی نیب نے کہا ہے کہ عاصف زرداری کی دیگر کیسز میں زمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع نہیں کیا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کرونا وائرس سے چھپن افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 11,802 ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,49,032 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1384 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,58,793 سن میں 2,48,270 خیبر پختونخواہ میں 67,589 بلوچستان میں 18,836 گلگت بلتستان میں 4,910 اسلام آباد میں 41,561 جبکہ آزاد کشمیر میں 9,73 کیسز رپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک 80,41,254 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,460 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,04,046 مریض سے حتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 2,016 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 56 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,802 ہو گئی پنجاب میں 4,806 سن میں 4,033 خیبر پخت انخواہ میں 1,923 اسلام آباد میں 475 بلوچستان میں 1,96 گلگت بلتستان میں 1,02 اور آزاد کشمیر میں دو سو سرسٹھ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے سپریم کورڈ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں سن حکومت نے ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم عمر شیق کو ریسٹ ہاؤز منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سن حکومت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم احمد عمر شیق کو ڈیت سیل سے ریسٹ ہاؤز منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا سن ہائی کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس میں عمر شیق اور دیگر ملزمان کو بریت کے باوجود رہانہ کرنے پر ہوم سیکریٹری اور دیگر حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی سمات میں سیکریٹری محکمہ داخلہ اور دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے حکومت سن کے جواب کے بعد سیکریٹری داخلہ کو حاضری سے استثنہ دے دیا اسسٹن ایڈوکیٹ جنرل سن نے موقع دیا کہ عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤز منتقل کرنے کے انتظامات کر رہے ہیں ایک دو روز میں عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤز منتقل کر دیا جائے گا عدالت میں سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی پیش کیا گیا اسسٹن ایڈوکیٹ جنرل نے موقع دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کریں گے سپریم کورٹ میں اپیل چل رہی ہے ملزمان کے وکیل نے موقع دیا کہ عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی سیکریٹری داخلہ نے کہا عمر شیخ سے مطالق فیصلہ حکومت نے کیا ہمارے خلاف تاہین عدالت نہیں بنتی مجھے حاضری سے استثنہ دیا جائے عدالت نے سیکریٹری داخلہ کو حاضری سے استثنہ دیتے ہوئے سماس سولہ فروری تک منطبی کر دی قومی ادارہ برائن صداد دہشتگردی نیکٹا کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں حملے کی منصوبہ بندی کر چکی ہیں کسی اہم سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پولیس رینجرز اور مطالقہ ادارے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قومی ادارہ برائن صداد دہشتگردی کی جانب سے کراچی میں دہشتگردی کے خطرے کے پیشے نظر تھریٹ الرٹ چاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی اہم سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کراچی میں دہشتگردی کے خطرے کے پیشے نظر قومی ادارہ برائن صداد دہشتگردی نے ایک اور تھریٹ الرٹ چاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حملے کے لیے بارود سے بھری گاڑی تیار کر دی گئی ہے کراچی کے کسی مضافاتی علاقے میں گاڑی تیاری کے اطلاعات ہیں الیٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں حملے کی منصوبہ بندی کر چکی ہیں کسی اہم سرکاری امارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پولیس، رینجرز اور متعلقہ ادارے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائیں نیکٹا کے تھریٹ الیٹ کے بعد کراچی میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہیں خیال رہے کہ نیکٹا نے اس سے قبل بھی تھریٹ الیٹ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ غیر ملکی ایجنسیاں کراچی میں دہشتگردی کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں اور شہر کے اہم سرکاری دفتر یا امارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا وفاق میں اسد عمر اور صوبوں میں ودرائے آلہ نے افتتا کیا پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی پہلی ڈوز کے اکیس دن بعد دوسرا انجیکشن لگے گا ہر شہری کو ویکسین مفت لگائی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں کرونا ویکسینیشن کے عمل کے آغاز کے بعد پاکستان بھی کرونا ویکسینیشن کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ان سی او سی میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی دونوں ممالک کی دوستی مثالی ہے مشکل صورتحال میں چین کے تعاون پر شکر گزار ہیں کراچی کے ڈاؤ اسپطال میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے تقریب ہوئی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کو 83 ہزار کرونا ویکسینز موصول ہوئی کرونا کی ویکسینیشن شفاف انداز میں ہونی چاہیے معلوم نہیں چینی ویکسین کی تقسیم کس طرح کی گئی پشاور میں بھی کرونا ویکسینیشن کی تقریب ہوئی جس میں وزیرالہ خیبر پختونخواہ شریک ہوئے نصیر اللہ بابر اسپطال کے ڈاکٹر کو کرونا ویکسین لگائی گئی محمود خان نے کرونا ویکسینیشن کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخواہ کو ابتدائی طور پر 16 ہزار ویکسین موصول ہوئی ویکسین صوبے کے آٹھ ازنا میں ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائیں گی ہیلتھ ورکرز کا تحافظ ہماری پہلی ترجیح ہے بلوچستان میں بھی مہم کا آغاز ہو گیا اس موقع پر ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین لگائی گئی جام کمال کا کہنا تھا ویکسینیشن کے عمل کو بتدریج آگے بڑھائیں گے بلوچستان میں آٹھ ہزار کے قریب ہیلتھ ورکرز ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے ان جگہوں کو زیادہ کبر کریں جہاں پہ اس پینڈیمک کے حوالے سے ہمیں ایک زیادہ ریشو نظر آیا ہے جہاں ہمارا ہیلتھ ورکر اس حوالے سے ہے جہاں وہ زیادہ پرون ہے یا زیادہ اس کی انٹریکشن ہوگی بیگر پاپولس اس نعباد ہائی کورٹ نے جالی بینک اکاؤنٹس کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلس پارٹی کے شریک چیئرمین آسف علی زرداری کی زمانت منظور کر لی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اس نعباد ہائی کورٹ نے جالی بینک اکاؤنٹس کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلس پارٹی کے شریک چیئرمین آسف علی زرداری کی زمانت منظور کر لی دوران سمار عدالت آلیہ کے جسٹس آمیر فاروح نے نیب سے استفسار کیا کہ آصف زرداری کی پہلے جن کیسز میں زمانت منظور کی گئی تھی کیا نیب نے ان کی منسوخی کی درخواست آئے کی ہے نیب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ آصف زرداری کی دیگر کیسز میں زمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد موسیقی